دوستو نمشکار حاضر ہے آپ کے سامنے ایک نئے کیس کے ساتھ نئے سلسلے میں دیکھئے دوستو آپ کے سکرین پہ جو بکری دیکھ رہی وہ کافی سمجھ سے پریشان تھی پشو مالک نے بتایا ہے کہ یہ بکری بہت چلا رہی ہے اور چار مہنے کی گیابین ہے تو یہاں پہ جب ویزٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ بکری بچہ دینے والی ہے اور اس نے بچہ ڈال بھی دیا فلال اس کے ساتھ جو ہے ابوشن کی سمجھ سے ہوئی ہے فلال یہ ابوشن کیوں ہوتا ہے کیا کارن ہوتے ساری چیزیں ہم نے پشو مالک کو بتا دیئے فلال ویڈیو بنانے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو بھی یہ پتا چلے کہ ابوشن کیوں ہوتا ہے کیسے اس کا دھیان رکھا جاتا ہے فلال یہ بکری نے بچہ ڈال دیا ہے اب یہ نئی بچہ ڈال رہی تھی تب ہم نے جو ہے پشو مالک کو ایک دیسی طریقہ بتایا تھا جو آج مالک نے پھر اس نکے سے جو ہے بکری نے بلکل بچہ ڈال دیا ہے فلال یہاں ابھی سوست ہے اور اپنی جگالی کر رہی ہے جو کہ آپ کو سکرین پر دیکھ رہا ہے فلال دوستو اس کا ابوشن ہوا ہے تو ہمیں ہرائنگر سے چیک کرنا چاہیے کہ دیکھئے اس کے جو نپلے اس کے اندر دودھ آ چکا ہے یعنی اس کے تنوں میں دودھ آ چکا ہے اور یہاں ایک ڈیلیوری کے ٹائم میں جس ٹائپ سے ہوتا ہے اسی ٹائپ سے ہو رہا ہے لیکن اس نے بچہ کافی پہلے دیا ہے مطلب دو مہنے پہلے اس نے بچہ ڈال دیا تو بکری میں جو ابوشن ہونے کے کارن ہوتے ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں جیسے کی مان لیجے جہاں پہ آپ بکریہ بانتے ہو جہاں پہ بکریوں کا رکھ رکھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو جو ہے ایسا اس کو واتاورن دینا ہے جہاں پہ اس کو نمی نہ ہو اور ٹیمپریجر ہے بلکل صحیح رہے کئی بار کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ پشو مالک کا شیڑ بنایا ہوتا ہے وہاں پہ وہ اتنا زیادہ پیک ہوتا ہے وہاں پہ ہوا بگرے بہت کم آتی ہے اوکسیجن کی پورتی نہیں ہوتی اور وہاں ٹیمپریجر بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اسی کے کارن یہ ابوشن ہوتا ہے فلال کارن اور بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم گیاہبین بکری کو چارہ ٹھیک سے نہیں دے رہے کوئی پانی پردوشت مانی اگر اس کو دے رہے ٹھیک سے نہیں دیا ہے اپنے چارہ پانی اس کو تو اس کارن سے بھی ہو سکتا ہے فلال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی بکری نے مارا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر گیاہبین پرستیتی میں اس کو کوئی انجکشن لگایا گیا ہو یا پھر کوئی ٹیبلٹ کی اس کو الرجی ہو سکتی ہے کئی سارے کارن ہو سکتے دوستو کیونکہ ہر انگل سے سوچنا ہمیں جروری ہوتا ہے کیونکہ ہم ایک چیز کو دھیار میں رکھ کے بتا نہیں سکتے کہ ہاں یہ سمجھتیا ہوئی ہے کیونکہ ہم نے ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے ہوتی ہیں فلال دوستو اگر اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو اس نے ابھی بچہ گرایا ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ ایکزا پار یا پھر پارچو ٹون لیکوڈ آتا ہے اس کو آپ اس کو صوبے سام چالیچ چالیس ایمیل دلا دے جس سے اس کی جو گربہ شیئر کی سپائی ہو جائے فلال انجیکشنوں کا ٹریٹمنٹ اس میں کیا ہوگا فلال سو جان کے لیے درد کے لیے اس کو لگے گا فلونکسن میگلومائن اور آئنٹی بائٹی کے طور پر اگر ہم بچہ گرایا ہے تو پیٹ میں اگر سنکرمن ہوگا تو اس کے اندر یوج ہوگا مونو سپ انجیکشن جس کے اندر سالٹ ہوگا سیپٹرک زون فلال یہ لگے گا اس کو اور بھی کمپلیکس لگے گا جو کہ ابھی بکری تو ویسے ٹھیک ہے پھر بھی اس کو بھی کمپلیکس بگ بڑھانے کے لیے دلا دیں گے اب یہا تھا دوستو ٹریٹمنٹ کیونکہ ہمارا مشہن یہی ہوتا ہے دوستو کہ آپ کے بکری کو ٹھیک کیا جائے سوست کیا جائے پھلال دوستو آپ کو ہماری دیر جانکری اگر صحیح لگتی ہے اچھ لگتی ہے تو آپ ہمارے جائے کو سبسکرائب کر سکتے ہو اس کے کوئی پیسے نہیں لگتے کیونکہ بکری پالن سے جڑی ہوئے ہر سمبھاؤ جانکری ہم ویڈیو کے مادیم سے آپ کے سامنے دکھاتے رہتے ہیں پھلال ملتے ہیں دوستو ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کیس کے ساتھ تب تک کے لئے بہت بہت دھنیوان